بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چارٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون وائٹ نمک آدھا ٹی سپون میں اس سے بھی دونوں میں کم لوں گی حلدی آدھا ٹی سپون زیرہ پیسا ہوا بھونا ہوا آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر آدھا ٹی سپون پھر میں ان کو چٹ پٹی بناوں گی اور ماشاءاللہ دیکھئے کیسے بنتی ہے پہلے میں دال کو سب سے پہلے میں تقریبا چار گھنٹے نیم گرم پانی میں دھو کے بھگوں گی اور میٹھا سوڑا لگا دوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چار گھنٹے کے بعد دیکھیں بیرز دال کو میں نے چار گھنٹے بھگویا تھا میٹھا سوڑا لگا کے نیم گرم پانی میں میں نے اس کا پانی ٹرن آڈ کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پھول کے کیسے ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں اس کو ٹاول کے اوپر تھوڑا سا اس کا پانی کی نمی خوشک کروں گی پنکے کے نیچے پھر میں اس کو پانی اس کا خوشک کر کے دال کا اس کو میں سکھاؤں گی نہیں اس کو تھوڑا اس کا پانی خوشک کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بیرز دال کو میں نے اس طرح کی کپڑے پہ پھلا لیا ہے پنکے کے نیچے میں تقریبا تین سے چار منٹ اس کو پنکے کی نیچے پھلا کر رکھوں گی تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر میں اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بیرز دال کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں اس کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں اب میں اس چھلنی میں ڈال کے اس کو فرائی کروں گی دیکھیں ادھر آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں دال کو فرائی کرنے لگی ہوں اس جالی کے پر کے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں ماشاءاللہ دال پرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کروں گے یہ دیکھیں کڑا کھونے تک میں اس کو ایسے ہی تیل میں فرائی کرتی رہوں گی اسی سٹینڈ میں دیکھیں ویرز ماشاءاللہ ماشاءاللہ دال ہماری پرائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کڑا کھونے تک میں اس کو فرائی کرتی رہوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت آسان ہے بنانا ایک تو ساتھ ستری نمپو گھر میں بنتی ہے اسی طرح میں مونکی دال بھی بناؤں گی اور ٹانگری بھی بناؤں گی ساتھ ہی میں اس کے ماشاءاللہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میرا ماشاءاللہ سٹینڈ دیکھیں بہت مزے گی اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے سوندی سوندی خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں اب میں تھوڑی دیر میں اس میں کڑی پتا شامل کروں گی میں آنچ اس کی ہلکی کر رہی ہوں تاکہ دار کے اوپر تھوڑا سا کلہ رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس میں کڑی پتا شامل کرنے لگی ہوں دیکھیں بہت ماشاءاللہ کڑی پتے کی خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں کڑی پتا بھی بیٹ میں تھرائی ہو رہا ہے اس کی بھی خشبو آ رہی ہے دال کی بھی اچھی خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں دال ہماری تھرائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ دیکھیں اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آواز دیکھیں یہ دیکھیں آواز اس کی دیکھیں کڑک ہو گئی ہے یہ ماشاءاللہ خستہ ہو گئی ہے تھرائی کر کے یہ دیکھیں آپ اس کا سوند سنیں یہ دیکھیں میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اس برتن میں ڈالوں گی میں دیکھیں میں اس برتن میں ڈالوں گی آپ اس کی آواز سننے ہوں میں ماشاءاللہ دیکھیں کڑک آواز دیکھیں پہلی ڈال کو میں نے نکال لیا ہے یہ ماشاءاللہ اس کلر میں آئی ہے یہ دیکھیں اب میں نے دوسری ڈال لیا ہے میں اس کو اچھی طرح فرائز کر کے پھر میں اس میں مسالہ مکس کر کے دیکھاتے ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کشبو کیسی آ رہی ہے بہت اچھی اور ٹیسٹی بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ایک تو گھر کی یہ ساکھ اتری ہوتی ہے اور پھر سستی بھی پڑتی ہے آپ کا جس وقت دل چاہے آپ بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرمیوں میں سردیوں میں ہر موسم میں بنائی جا سکتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں اس وقت سے یہ بنا رہی ہوں جب سے میرا چینل بھی نہیں تھا تقریبا یہ تقریبا 20-25 سال سے میں خود ہی بنا کے گھر میں کھاتی ہوں بچوں کو بھی اپنے بنا کے دیتے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پریبا 25-30 سال ہو گئے مجھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں وہ ہی ضائق ہے میرے ہاتھ میں وہ ہی اسی طرح میں پہلے بھی فرائی کرتی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس یہ سٹینڈ نہیں تھا ہم سادہ طریقے سے کرتے تھے فرائی اب ماشاءاللہ اس کو بھی میں فرائی کر کے پھر میں آپ کو آئل سے نکال کے دیکھاتا ہوں دیکھیں وہ اس ڈال فرائی ہو چکی ہے نمکو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے آپ کڑک دیکھیں کتنی کڑک ہے یہ ماشاءاللہ اس کا ٹھونڈ سنیں آپ کڑک پتے کی خشبو اچھی آ رہی ہے ہم میں گرم گرم کے اندر اس ماں مسالے مکس کروں گی تاکہ مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں بسم اللہ الرمائے میں چٹپٹی بناوں گی بیر سا ریز ماشاءاللہ چھاڑ مسالہ کٹائی پودر دیکھیں سارا ساجاتھ سپیز نماز سے سور خوش زیرا پسا ہوا ما شاءاللہ آواز اس کی سنے آپ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اواز دیکھیں ایک تو گھر کی یہ ساف ستھی اور ساف ستھرے مسالوں سے تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اس میں نکال لیا برطن میں اور اچھی طرح اس کو میں نے مکس کر لیا بہت تیسٹی بنی ہے ہر چیز کا اپنا ذائقہ ہے کالا نمک سپیہ زیرہ شرف میرچ ٹائی پوڈر چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی میرے گھر کا ہی بنا ہوا ہے ساف ستھرے وہ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے تمام مسالے میں نے گھر پہ ہی بنایا ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بیئرز کود بھی بنائیں بچوں کو بھی بنا کے دیں اور شام کی چائے کے ساتھ یہ ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اب دنوں میں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بنی ہے ٹیسٹی بھی ہے بچوں کے لئے بھی بنائیں کود بھی بنا کے کھائیں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ